ایک تو ڈیپلمیٹک نورمز کی خلاف ورزی ہے پوری دنیا میں یہ ایک پروٹوکول ہے کہ جب بھی کسی ملک کا نیشنل اینثم بجایا جاتا ہے تو اس کے اطرام میں تمام لوگ کھڑے ہوتے ہیں افغان کانسلیٹ کے عہدداروں کی بدتہزیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی سامنے آئی ہے افغان کانسلیٹ جنرل جو وہاں آیا تھا وہ کیا کر رہے تھے انڈر دا نوز آف دا سی ایم کے پی دکھائیں جی افغان کانسلیٹ کے عہدداروں کو آج جہمت علیل آلمین کانفرنس پر پشاور میں دعوت دی گئی افغان کانسل جنرل محبولہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھ رہے گی اگر ہوگا کہ جب طالبان نے ٹیک آور کیا کابل اس وقت بڑی خوشیاں منائی گئی انڈیا کے قومی ترانے کے اوپر آپ لوگ کی ٹانگوں میں کچھ نہیں ہو وہاں تو ایک منٹ میں سیدھے ہو کے کھڑے رہتے ہیں وہاں بھی تو بیٹھ جانا تھا نا اہم اچھا موقع تھا اہم موقع تھا اور اتنا افسوسناک رویہ دیکھا گیا تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ بیشتر جو افغانستان کے اندر لوگ ہیں وہ کہیں پاکستان سے وہ نفرت کرتے ہیں یہ اسی سوچ کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ پاکستان کو کیا اہمیت دیتا ہے مجھے یہ دکھ ہوتا ہے ہم نے دروازے کھول دیا افغانستان کے ساتھ یہ مسلمان ملک ہے بے شک وہاں سے ڈرگز آئی ہیں کلیشن کوف آیا ہے اور جب پاکستان کا نیشنل انتم بھجتا ہے تو ایون کہ جو بھارت کی آرڈیونس ہے وہ بھی وہاں پر کھڑے ہو کر کہ ایترام میں اور وہ انڈیا ہم نے بورڈر باندھ کر دیئے دشمن ہے کافر ہے سب سے پہلے میں یہ آپ کو 30 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد پھر فردر ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس وقت جو وفاقی حکومت ہے اور جو دفتر خارجہ ہے وہ اس کانٹروورسی کے بعد کیا سوچ رہا ہے لیکن سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں اور خود دیکھیں کہ اس تقریب میں کیا ہوا جی یہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو آپ نے دیکھی اب میں آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر جو پوری دنیا میں یہ ایک پروٹوکول ہے کہ جب بھی کسی ملک کا نیشنل انتھم بجایا جاتا ہے تو اس کے اترام میں تمام لوگ کھڑے ہوتے ہیں ریسپیکٹیو کہ وہ آپ کے ملک کا نیشنل انتھم ہے یا نہیں ہے اور جب آپ کسی ملک میں ڈپلومیٹ تائینات ہوں اور اس ملک میں آپ موجود ہوں اور اس ملک کا نیشنل انتھم بجایا جائے اور وہاں پر آپ بیٹھے رہیں تو یقینی طور پر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ صرف ڈپلومیٹک پروٹوکول کے خلاف ہے یہ اخلاق سے بھی گری ہوئی حرکت ہے یہ ایک بہت بڑی بدتمیزی ہے میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے پاکستان اور بھارت آپ کو پتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کتنا اتار چڑھاو آتا رہا تین جنگیں بھی ہم نے لڑی ابھی بھی تعلقات میں اتنی تلخی ہے لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ایون کے پاکستان اور بھارت مثلا اگر پاکستان کا جو مشن ہے بھارت کے اندر وہاں پر کوئی تقریب ہوتی ہے تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو میزوان ملک ہے اس کا نیشنل انتم بھی وہاں پر بجایا جاتا ہے اور اف کورس جو وہاں پر جس ملک کا سفارت خانہ ہے اس کا بھی نیشنل انتم بجایا جاتا ہے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اررسپیکٹیو کہ اگر بھارت کا نیشنل انتم بھی بج رہا ہے تو وہاں پر ایون جو پاکستانی ڈپلومیٹس ہیں پاکستانی میمان ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر وہ آنر کریں گے رسپیکٹ میں کھڑے ہوں گے اور جب پاکستان کا نیشنل انتم بجتا ہے تو ایون کے جو بھارت کی آرڈینس ہے وہ بھی وہاں پر کھڑے ہو کر کہ اترام میں پاکستان کے نیشنل انتم میں موجود رہے ہیں اور مجھے یہ دیکھ کے رونا بھی آتا ہے کہ یار ہم نے اپنے نیبر ہود میں کیا کیا ہے میں نے اگلے دن ایک جگہ پہ بیٹھ کے بات کی میں نے کہا ہم نے افغانستان کے ساتھ راستے کھولے دروازے کھولے ہم نے چھپی سو کلومیٹر پچی سو کلومیٹر بارڈر کھولا یہ مسلم کنٹری ہے اس مسلم کنٹری سے ٹرکز آئیں کلیشن کوف آئی ہیروین آئی دنیا جہان کی ایولز آئی سمگلنگ ہوئی ایکانومی تباہ ہوئی معاشرہ تباہ ہوا دنیا میں جگ انسائی ہوئی پچھلے پچاس سال سے پاکستان کا جو ریفرنس ہے وہ افغانستان ہے کوئی مانے یا نہ مانے پہلے دنیا سوویدین کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتی تھی لگاؤ پاکستان میں ڈیرے آج دنیا پھر القاعدہ کو ختم کرنا چاہتی تھی لگاؤ پاکستان میں ڈیرے اور ہم نے اپنا آپ تباہ کر لیا اس ساری گریٹ گیم کے اندر انڈیا تو اس سے باہر رہا ٹھیک ہے مجھے یہ دکھ ہوتا ہے ہم نے دروازے ہم نے دروازے کھول دی افغانستان کے ساتھ یہ مسلمان ملک ہے بے شک وہاں سے ڈرگز آئی ہیں کلیشن کوف آیا ہے وہاں سے ویپن آیا ہے وہاں سے کوئی اچھی چیز نہیں آئی کوئی اچھی چیز آئی ہو تو مجھے بتا دیں سوائے اس کے اس پار اور اس پار نیبرز رہتے ہیں ریلیٹیوز رہتے ہیں اور وہ انڈیا ہم نے بارڈر بند کر دیئے دشمن ہے کافر ہے اس بیس کے اوپر بارڈر بند کر دیئے اگر کشمیر مطلب مطلب کتنی آج آپ دیکھیں وہ ملک جو انڈین انسٹیٹ آف ٹیکنالوجی کو ابو دبی میں کھول رہا ہے وہ ملک جہاں پہ ہر روز انویسمنٹس آ رہی ہیں یونیکونز آ رہی ہیں وہاں پہ آپ نے دروازے بند کر لی میں ان جادوگر جو لوگ ہیں جو جادوگر ہیں میں ان جادوگروں کی اکل کو سلام بھی کر سکتا ہوں میں اور کچھ نہیں کر سکتا میں ان جادوگروں کی اکل کو سلام کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے جس ملک میں ترقی کے راستے تھے اور ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے نا وہ یہ ہندو ہیں یہ کافر ہیں یہ ان کے ساتھ ہم چلی نہیں سکتے چھٹ دیو انہ دی گال ہن انہ دی گال ہی چھٹ دیو ٹھیک ہے اور وہ جو ٹرائبل ہیں مسلمان ہیں ٹھیک ہے وہ جو کہتے تھے شیکلز آف سلیوری جو بار بار آپ لوگوں کو کہتے تھے جو شیکلز آف سلیوری آج ان کو بھی توڑ دیئے ہیں بڑا شوق تھا نا آپ لوگوں کو اسٹریٹیجک ڈپتھ بنانے کا اس ملک کے اندر یہ دیکھ لیجے آج اتنے سالوں کے بعد یہ صورتحال ہے کہ چلے میں اس کا بھی آپ کو حل بتا دیتا ہوں اگر آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے پاکستان کے قومی ترانے کے اوپر کھڑے ہونے میں آپ کو مروڈ اٹھتے ہیں تو یا آپ کو چھٹکیاں وچتی ہیں جا کے تو برائے مربانی آئندہ تقریب شروع ہونے کے بعد نیشنل انتم ہونے کے بعد پھر اندر تشریف لے آئیے گا پھر اس ہال کے اندر تشریف لے آئیے گا لیکن میں یہاں پہ میں یہاں پہ زیادہ کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا ہوں میں پھر بھی اس چیز کا لحاظ کر رہا ہوں کہ ہمارے پڑوسی مسلم ملک ہے کہنا تو یہی چاہیے کہ برادر ملک ہے لیکن جو حرکتیں بورڈر کے اس سائٹ سے اس سرزمین کے حوالے سے ہوتی ہیں بڑا برداشت کیا ہے بہت برداشت کیا ہے ٹھیک ہے یہ وہی ملک ہے جس نے آرمی پبلک سکول کا واقعہ بھی جو ہے وہ سہا ہے اور ان کے بھی جو وہ جو اربیٹریٹرز تھے اور پلانرز تھے وہ اسی سائٹ سے آئے تھے اسی بورڈر کو کروس کر کے یہاں پہ آئے تھے آپ کی ٹی ٹی پی کو بھی وہی سے آپریٹ کروایا جاتا ہے یہ سب جانتے ہیں اس بات کو لیکن ہم نے پھر بھی برداشت کیا ہے ہر چیز کا آپ کے پلئیرز نے بہت بتمیزیاں کیوئے ہیں گالیاں دکھ دیوئے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے پھر بھی برداشت کیا ہے اور وہ یہ تو بات ہوگی نا اخوانستان کی اب ذرا پاکستانی سائٹ کی اوپر بھی آ جائی ہے کہ یہ ابھی پچھلے دو سال کے اندر ابھی آپ گئے ہوئے تھے نا یہ جو ورلڈ کپ ہو رہا تھا امریکہ کے اندر اخوانستان کی ٹیم وہاں پہ گئی ہوئی تھی تو وہاں پہ یہ اس کی ویڈیوز ہیں تو وہاں پہ اس ورلڈ کپ کے میچز سے پہلے جب بھی میچ ہوتا ہے آپ کو آپ جانتے ہیں وہاں پہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ کھڑی کی جاتی ہیں اور دونوں ٹیموں کے جو ہیں ترانے پڑھے جاتے ہیں تو وہاں پہ تو اخوانستان کی ٹیم کا جو ہے وہ نیشنل انتر پڑھا جا رہا ہے اور یہ وہاں پہ کھڑے میں ٹھیک ہے اس کے بعد اور اس کے اندر میوزک بھی ہے اس کے اندر تو میوزک بھی ہے اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں انڈیا کا بھی قومی ترانہ جو ہے وہ ایک میچ ہے انڈیا اور اخوانستان کا تو انڈیا کا قومی طرح نہ پڑا جاتا ہے وہاں پہ تو انسانوں کی طرح کھڑے میں سارے کے سارے وہاں پہ تو کوئی مروڈ نہیں اٹھ رہے وہاں پہ کوئی پیروں میں ٹانگوں میں تکلیف نہیں ہوتی تو وہاں پہ تو بڑے ارام سے کھڑے میں ہاں انڈیا کے قومی طرحانے کے اوپر آپ لوگوں کی ٹانگوں میں کچھ نہیں ہوتا وہاں تو ایک منٹ میں سیدھے ہوکے کھڑے رہتے ہیں وہاں پہ تو بیٹھ جانا تھا یا وہاں سے ہڑ جانا تھا وہاں پہ تو ارام سے سیدھی لائن میں وہ سب کے سب یوں کر کے کھڑے رہے وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی مجالے کو ایسی ارکتو